بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیکچر نمبر 15 ہے ہمارے پاس MTS 645 fuzzy logic and its application پریویس لیکچر میں بیٹا ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ہم لوگ relation جو ہے ہمارے پاس fuzzy set کی ٹھیک ہے fuzzy numbers کی relation ان کا ہم fuzzy relation کا ہم union کیسے find out کرتے ہیں ٹھیک ہے matrices کا intersection کیسے find out کرتے ہیں inverse کیسے find out کرتے ہیں ٹھیک ہے اور complement کیسے find out کرتے ہیں یہ ہم نے پڑھا تھا نیکسٹ ہم composition اس کی find out کرنا سکھیں گے ٹھیک ہے lecture نمبر 15 میں ہم دیکھیں گے کہ ہم composition of fuzzy relation کیسے find out کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بیٹا اس کی جو representation ہے نا یعنی کہ یہ والی msor is equal to mr.ms ٹھیک ہے تو یہ mcqs کے حوالے سے بہت زیادہ important ہے اس میں بیٹا آپ لوگوں نے ایک چیز سمجھ دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو solve کرنے کا طریقہ تھوڑا سا tricky ہے یعنی کہ جو composition ہے نا fuzzy relation کی اس کو find out کرنے کا طریقہ تھوڑا سا tricky ہے وہ آپ کو example کے through ہی سمجھائے گا تو ہم example دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں بیٹا آپ کے پاس example ہے یہ آپ کے پاس r set ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ اس کو کہہ لیں который heahmatics ہے یہ آپ کے پاس ismatics ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس matrix میں ہمارے پاس تین rows ہیں اور اس matrix میں ہمارے پاس تین column ہیں ٹھیک ہے اس matrix میں ہمارے پاس چار column ہے اور اس matrix میار پاس ہمارے پاس تین rows ہیں ٹھیک ہے اب بیٹا ہم ہمیں یہ matrix ایسے کیوں Gas گیا ہے کہ ان کا اوڈر سیم نہیں ہے ان کا اوڈر سیم نہیں ہے یہ ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم نے اس پہ جو طریقہ کمپوزیشن کا اپلائی کرنا ہے نا وہ ایسے ہوگا کہ ہم نے اس رو اس رو اور اس کولم میں سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے میکسیمم ویلیو سوری مینیمم دیکھنی ہے اس کے بعد ہم نے ان مینیمم ویلیو میں سے میکسیمم کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا فورمولا لکھا ہوگا یہ دیکھیں کہ پہلے ہم نے مینیمبرشپ ویلیوز کی کیا دیکھنی ہے مینیمم ویلیوز دیکھنی ہے دین ہم نے میکسیمم دیکھنی ہے اب پہلے ہم چلتے ہیں اس کی سولیوشن کے طرف پھر ہی آپ کو یہ سمجھ آئے گا ٹھیک ہے نوٹس پہ کرتی ہے یہاں پہ سمجھ اب بیٹا یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس میٹرکس ہیں میٹرکس آر اور ایس ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی رو اور فرسٹ کولم میں سے یعنی کہ فرسٹ رو اور فرسٹ کولم میں سے ہم نے پہلے دیکھنا ہے مینیمم ویلیوز ہی ہے یہاں پہ دیکھیں 0.1 اور 0.9 میں سے 0.1 مینیمم ہے ٹھیک ہے تو میں ہیتر لکھے دیتے ہوں 0.1 اس کے بعد 0.2 اور 0.2 میں سے 0.2 مینیمم ہے یعنی کہ دونوں سے ہی ہے 0.2 لے ہی لیا 0.0 اور 0.8 میں سے 0.0 مینیمم ہے ٹھیک ہے 0.0 اور 0.4 اور 1.0 میں سے کیا مینیمم ہے 0.4 اب بیٹا یہ ہمارے پاس آگئی ہے مینیمم ویلیوز اب میں نے ان میں سے میکسیمم ویلیو کو فرسٹ ایلیمنٹ کے طور پر لینا ہے کمپوزیشن آف فزی ریلیشن کا اب اس میں میکسیمم ویلیو کیا ہے 0.4 اب ہم کیا کریں گے ایک علیدہ سے ہم کیا کریں گے اس کا بنائیں گے چارٹ یعنی کہ ہم نے اس کا میٹرکس بنانا ہے تو یہ ہمارے پاس میٹرکس بن جائے گا میکسیمم ویلیو کیا آئی تھی 0.4 آئی تھی واقعی کی ویلیوز کو بھی ہم نے ایسی ہی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے اب فرسٹ ایلیمنٹ کو یعنی کہ فرسٹ رو کو سیکنڈ کولم کے ساتھ سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے ثرڈ کے ساتھ ملٹیپلائی نہیں کرنا ہے ان کا کمپوزیشن کرنی ہے اب ہم سیکنڈ رو کو سیکنڈ کولم کے ساتھ کریں گے ان دونوں میں سے مینیمم کیا ہے 0.0 ہے 0.0 اس کو لکھ لیں 0.0 اس پر 0.2 اور 1.0 میں سے 0.2 ٹھیک ہے اس پر 0.0 میں سے 0.0 یہاں پر 0.0 آ جائے گا 1 اور 2 میں سے 0.2 میں سے 1 میکسیمم سوری 0.2 میں مینیمم ہے تو یہاں پر آ جائے گا 0.2 اب اس پوری رو میں جو ہمارے پاس 0.002 0.002 آیا ہے اس میں سے میکسیمم کیا ہے 0.2 ہے میکسیمم تو یہ ہم نے سیکنڈ ایلیمنٹ لکھ لیا ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہم نے کیا لکھ لیا 0.2 ہمارے پاس سیکنڈ ایلیمنٹ آ گیا اسی طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے فرسٹ رو کو تھرڈ کولم کے ساتھ ایسے ہی کمپوزیٹ اس کا کرنا ہے کمپوزیشن کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کا تھرڈ ایلیمنٹ فائند آؤٹ کنا ہے یعنی کے 0.1 اور 0.3 میں سے ہمارے پاس مینیمم کیا ہے 0.1 ہے ٹھیک ہے 0.2 اور 0.8 میں سے 0.2 مینیمم ہے 0.0 اور 0.7 میں سے 0.0 بھی مینیمم ہے 0.3 اس میں کیا ہے مینیمم ہے 1 سے ٹھیک ہے اب 0.3 0.2 0.1 ان میں سے میکسیمم کیا ہے 0.3 تو میکسیمم ویلیو میں پاس 0.3 آئی ہے اس کو ہم نے کیا کیا تھرڈ ایلیمنٹ کے طور پر لکھ لیا ٹھیک ہے بیٹا اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے باقی کی ویلیوز فائند آؤٹ کرنی ہے یہ ہوتی ہے کمپوزیشن اور یہ لونگ قویسن کے حوالے سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے باقی کے آپ نے سیکنڈ رو کے جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ نے بلکل اسی طریقے سے فائند آؤٹ کرنی ہے سیکنڈ رو کو پرسٹر کولم کے ساتھ ثورٹ سیکنڈ رو کو سیکنڈ نیک کے ساتھ سیکنڈ رو کو تھرڑ کولم بلکل آپ نے کمپوزیشن ایسے ہی اس کی کرنی ہے کہ ہم دیکھیں گے پہلے ان میں سے یعنی کہ 0.3 اور 0.9 میں سے مینیمم یہ ہے ان دونوں میں سے یہ ہے ان دونوں میں سے یہ مینیمم ہے اور ان دونوں میں سے ہمارے پاس یہ مینیمم ہے اب 0.2 0.0 0.3 اور 0.2 ان میں اسی میکسیمم کیا ہے 0.3 ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا فرسٹ ایلیمنٹ سیکنڈ رو کا 0.3 آ گیا بلکل اسی طریقے سے یہ آپ نے نیکسٹ ہمارے پاس جتنے بھی آپ کے پاس ایلیمنٹ آئیں گے وہ بلکل اسی طریقے سے آئیں گے ٹھیک ہے ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے کمپوزیشن آف ٹو میٹرکس یعنی کہ فرزی ریلیشن کی کمپوزیشن کیسے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اگر کہتے ہیں تو پھر سے سمجھا دیتی ہوں کہ کمپوزیشن ہم بیٹا اس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم دونوں میٹرکس کی یعنی کہ اس کی پہلی رو کو ہم تینوں کولمز کے ساتھ اپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے then second row کو تینوں کولمز کے ساتھ اپریٹ کرتے ہیں then third row کو تینوں کولمز کے ساتھ اپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جو final answer آتا ہے یعنی کہ ہم پہلے ان میں سے minimum دیکھتے ہیں پھر ان minimum میں سے جو ہمارے پاس سب سے maximum ہوتا ہے وہ first element ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم again جب اس کے ساتھ operation کریں گے یعنی کہ composite operation apply کریں گے تو ہم کیا کریں گے ان میں سے پہلے minimum دیکھیں گے پھر جو ان minimum میں سے جو سب سے maximum ہوگی وہ ہم ادھر لکھیں گے second element کے طور پر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا final answer آتا ہے تو بیٹا lecture number 15 ہمارے پاس یہی تھا کہ ہم نے composition of two function fuzzy relation کی composition کیسے find out کرنی ہے ٹھیک ہے I hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی آپ اس کو try کریں انشاءاللہ یہ آپ سے ہو جائے گا thank you take care اللہ آپ پیس